الحمد للہ الذین کفا وعفا وصفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ الذین هم اصحاب الرزا اما بعد حضرات اس وقت میں ان والدین سے جن کی بیٹیاں ان کے گھروں سے باہر ہیں ان سے چند دردمندانہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ اس لئے عرض کرنے کی ضرورت اور نوبت آ رہی ہے کہ وہ ہماری بیٹیاں جو گھروں سے باہر ہیں جو اپنے خطے سے باہر ہیں جو کشمیر سے باہر ہیں ان کے حالات انتہائی خطرناک انتہائی نامناسب اور ایمان اور کردار کے اعتبار سے بہت زیادہ ناگفتہ بھی ایسی صورتحال ہے جس کو زبان پہ لانا بھی مشکل ہے اس لئے بڑی دردمندی کے ساتھ ان تمام والدینوں سے یہ درخواست کی جا رہی ہے جن کی بیٹیاں گھروں سے باہر ہیں حضرات بیٹی بہت بڑی نعمت ہے کی ذریعے سے اس دنیا میں آپ کی نسل چلی ہے دنیا میں جتنے سعداد ہیں وہ حضرات فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے دنیا میں آئی ہیں اللہ جس آدمی کو بیٹیاں عطا کرے اور ان بیٹیوں کو دو یا دین بیٹیاں جس کو اللہ نے عطا کی ہوں اور ان بیٹیوں کے صحیح تربیت کرے اور اس کے بعد ٹھیک جگہ ان کا رشتہ کرے اس کو بہت بڑا انعام حدیث میں اللہ کے نبی ایس ہم نے اشارت فرمایا ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی پھر ان کے تربیت کی اور اس کے بعد پھر ٹھیک جگہ ان کا رشتہ کر کے وہ ذمہ داری سے سبودوش ہو گیا اس کو بہت بڑے انعام کی بشارت اللہ کے نبی ایس ہم نے حدیث میں اشارت فرمای ہے اس لیے بیٹی کا پیدا ہونا اپنے لئے مصیبت مت سمجھیں بلکہ نعمت سمجھیں اس کے بعد پھر جب آپ اپنی بیٹی کا فیوچر یعنی آپ کا اس کا مستقبل اچھے سے اچھا بنانے کا فکر کرتے ہیں اس اچھے فیوچر کی اچھے فیوچر کی تمنہ میں آپ اپنی بیٹیوں کو برباد مت کریں اور برباد کرنے کے معنی کیا ہے اگر آپ نے اپنی بیٹیاں ایسی جگہ بھیج دیں جہاں وہ اپنی ایمان کو بچا نہ سکیں اپنی عصمت کو بچا نہ سکیں اپنی مانسٹ کو بچا نہ سکیں اور ان بری حادتوں کا شکار ہو گئی جن بری حرکتوں بری حادتوں کا آپ سن بھی نہیں سکیں گے سوچ بھی نہیں سکیں گے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت ملکے انداز میں زہر کھلا دیا ہے تمام وہ والدین جو آنکھیں بند کر کے اور بے غیرتی کے دلدل میں پھنس کر کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو اس امیر پر باہر بیج دیں کہ ہماری بیٹیں بگڑے ہی کے نہیں ہیں وہ نادینی کا شکار ہیں یاد رکھیں آج کا ماحول جنسی آوارگی کا ماحول ہے آج کا ماحول بدراہیوں کے عام ہونے کا ماحول ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا زینہ کاری عام ہو جائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عورتیں یہی سے عورتیں یہی سے پیشش کریں گے یہی سے مائل ہوں گی اور دوسروں کو مائل کریں گے اور عورت جو ہیں وہ ویسے بھی بہنانے فصلانے میں جلدی فصل جاتی ہے دنیا میں بہنانے فصلانے کا جو برا عمل عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بکسرت عورتیں جو ہیں وہ ان کا مائل سر کچھ اور ہوتا ہے لیکن بہلاوے فصلانے میں آگئی اور تنہ طرح اس کو جوچے خواب دکھائے گے اس جوچے خواب کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو انسکور محسوس کر کے وہ حرکتیں کر جاتی ہے جن حرکتوں کا پہلے اس نے سوچا بھی نہیں تھا اور اس کے والدیں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے یہاں ہمارے کشمیر کی بے شمار بیٹیاں باہر ہیں چاہے وہ تعلیم کے نام پر چاہے وہ ملازمت کے نام پر چاہے وہ کسی اور نام پر رہے ہیں چاہے وہ گھومنے کے راتے سے گئی ہیں ان کی حالتیں بہت زیادہ خراب ہیں میرے بھائیو آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر میں رہیں ان کا ایمان اور ان کی عصمت پاک اور محقود رہے یہ بہت غریمت ہے بمقابل ان ڈگریوں کے اور بمقابل اس پیسے کے جو باہر جا کر وہ سیلری کے نام پر کمائیں گے اور عیش کریں گے اس سے زیادہ بہتر ہے ان کی عصمتیں محقود رہے جب کوئی قوم پیسے کے چکر میں اور مادیت کے نشے میں اپنی کردار اپنی اخلاق اپنی ایمان کے پرواہ نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد اس قوم کے لیے خطرناک حالات آ سکتے ہیں اور آتے بے رہتے ہیں میں بڑی درجمندی کے ساتھ والدین سے کہنا چاہوں گا جو اپنی بیٹیوں کو باہر بھیج رہے ہیں چاہے تعلیم کے لیے چاہے پیسہ کمانے کے لیے چاہے وہ جار کرنے کے لیے چاہے کمپنیوں میں بھیج رہے ہیں چاہے کارل سنٹروں میں بھیج رہے ہیں چاہے ہم کمپنیوں جہاں جس دکار کے لیے بھیج رہے ہیں چاہے عرب ملکوں میں بھیج رہے ہوں جہاں جہاں بھی بھیج رہے ہیں ہزار بار سوچیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی ایسے راستے پر تو نہیں ڈال رہے ہیں جس کے بعد اس کا ایمان بچے گا اور اگر ایمان بچ بھی گیا تو اتنا کمزور ایمان ہوگا جیسے بے ایمان ان لڑکی ہوئے ویسی یہ ایمان والی بھی ہوتی ہے اور اس کا کردار بچے گا بھی یا نہیں بچے گا یاد رکھیں اجنبی مردوں کے ساتھ بیٹی کو بھیجنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اس کے لئے دروازہ کھول دیا کہ تمہارے سے جو کچھ ہوگا ہم اس کے پرواہ نہیں ہے کسی ممر پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے آج کا زمانہ تو وہ ہے کہ اپنی باپ اپنے سگے بھر پر سو فیصد اعتماد کرنا مشکل ہے کیونکہ ایسے ناغبتہ بھی واقعہ پیش آ چکے ہیں جن کا زمان پھیلانا بڑا مشکل ہے تو اجنبی مردوں پر کیسے بھروزہ کیا جا رہا ہے وہ بھائی جو اپنی بیٹیوں کو سپورٹس کے نام پر گیمز کے نام پر یا ٹور کے نام پر اجنبیوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور یا پھر پڑھنے کے لئے بھیج رہے ہیں یا اسی طرح سے جاب کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں وہ ہزار بار سوچیں کہ آپ کی بیٹیاں کچھ وہ نہ کر رہی ہو وہاں جس کو آپ سننا بھی پسند نہیں کریں گے اور جب واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں اور وہ واقعات انہی بیٹیوں نے سنائے جن بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا انہی کے ساتھ جو دوسری مسلمان بیٹیاں ہیں وہ بتاتی ہیں بڑی غمنا کا انداز میں کہ ہمارے ساتھ یہاں فلا بیٹی ہیں وہ یہ کر رہی ہے فلا علاقی کے بیٹی وہ یہ کر رہی ہیں اور وہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں اس میں ایمان والے گھر ایمان والوں کے بھی کوئی تمیز نہیں رہی ہے بارال میں بڑی درمندی کے ساتھ ان والدین سے کہنا چاہوں گا جو والدین اپنی بیٹیوں کے تعلیم کے شوق میں پیسے کمانے کے شوق میں اور دوسری طرح سے دوسرے کسی چکر میں آگر کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی گھروں سے باہر بیج رہے ہیں اپنے اس رویے کو درست کریں اپنی اس رویے پر نظر سانی کریں آپ سوچیں کہ تعلیم اور پیسے کی عنوان پر آپ کہیں وہ تو نہیں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی بیٹی کا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا اور اس کا کردار بھی باقی نہیں رہے گا اور جب تک اس کی جوانی ہے اور جب تک اس کا حسن ہے تب تک نہ جانے اس کو کہاں کہاں لوگ اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے اور اسے اچھی طرح سوچ اس کے استعمال کرنے کے بعد جب وہ کسی کام کے قابل نہیں رہے گی اس کے بعد اس کو واپس بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ ناکام ہو کر کے واپس آئے گی پھر وہ بوش بنتی ہے چنانچہ ایسی خواتین کو ہم جانتے ہیں جن کے برے حالات ہمارے سامنے ہیں اور ہم کو بتایا گیا کہ یہ بیٹی فنان جگہ تھی یہ یہ کر چکی ہے اب وہ کسی کام کے قابل نہیں رہی ہے اس کو لوگوں نے خوب استعمال کر لیا اپنے بزنس کا چلانے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے ہوتلوں میں استعمال کہاں کہاں استعمال ہوتی رہی ہیں اور اس کے بعد اب وہ واپس آگئی تو نہ اس کے گھر والے اس کو اب اکاونڈیٹ کرنے کو تیار ہیں نہ ان کے بہت ہی بیانک مستقبل میں وہ اپنے آپ کو پھزا چکی ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اللہ کرے یہ ٹوٹی فوٹی باتیں ان والدین کے لیے اور وہ یہ ٹوٹی فوٹی باتیں ان بیٹیوں کے لیے جو بیٹیاں کسی ایسے دلدر میں جا چکی ہیں تعلیم کے نام پر یا جاب کے نام پر جو دلدر قابل بیان نہیں ہے اپنے آپ کو نکالنے کا ذریعہ بنا سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یار الرحیم